دن مددے کعب اے امام مددے انتظار کرم تشتمن عیم عیدہ خدا جونو خدا دا مددے بگی دا بے بلا افتاد کشکی زیفانو شکستی بہک خاج عثمان چشکی مدد کن یا معین الدین چشکی مدد کن یا معین الدین چشکی ممبر بر جلوگر شہزادِ قدوة العلیاء سیدی احمد کبیر رفائی حضرت پیر طریقت سید سلم اللہ رفائی صاحب مددد اللہ العلی حضرت علامہ غلام سید غلام محید دین صاحب مددد اللہ العلی برادر عزیز برادر بزرد حضرت مولانا حافظ محمد عمین رضوی صاحب نگران سنی دعوت اسلامی جملہ عزت معاف سادات کرام زبیل احترام والمائی کرام حاضرین محفن پردنشین ماو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امتہا یقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز یقیدت انی سے بے کسان چار سازے درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرہ کی دولہ نوشے بزم جلت دانائیں سبل مولائی کل ختم الرسل خسرو خوبان سیاحی لا مکا وجہ کن فکا در اللہ المقنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصے کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبا محمد مصطفی ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہیں بے کسپناہیں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میری ساتھ مل کر باواز بلند پڑھیں اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے نبی رازدار معلہ علی ہے تیرے چاروں حمدم ہے یک جان یک دل تیرے چاروں حمدم ہے یک جان یک دل ابو پکر و فاروق و عثمہ علی ہے اور تیرے در کا درباں ہے جبریل آزم تیرے در کا درباں ہے جبریل آزم تیرہ مدہ خواہر رسول و ولی ہے ہے بیتاب جس کے لئے عرش آزم ہے بیتاب جس کے لئے عرش آزم وہ اس غہروے نامکا کی گلی ہے وہ اس غہروے نامکا کی گلی ہے اور تمنا ہے فرمائیے روز محشر تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے حشر میں جو ہماری سوا تیرے اس کو یہ قدرت ملی ہے آج کی یہ محفل جشن خلفاء راشدین قدوت الاولیاء امام الاولیاء حضرت سیدی احمد کبیر رفائی یہ دونوں انعوین ایک ساتھ ہماری محفل کا علمان اور سلنامہ ہے مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی اس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو خلفاء راشدین کی چھمکتی دمکتی منقبت بھی ہے اور اولیاء اللہ کی صفات کو بیان بھی کرتی ہے انہی آیات کے اندر اللہ تبارک مطالعہ نے خلفاء راشدین کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے اور اپنے مقبول بندوں کی شان کو بھی بیان فرمایا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یقیناً دونوں انعوین اپنی جگہ پر بہت اسعت رکھتے ہیں لیکن اللہ کی توفیق سے ہر دو انوان پر بلکہ اصل میں یہ انعوین تو پانچ ہو گئے اس لئے کہ خلفاء راشدین کی چاروں ہستیاں اور اس کے بعد سیدی احمد قبیل ہمارے مرشد گنامی قدر کا تذکرہ ظاہر سی بات ہے اس کے لئے ہر انوان کے لئے الگ الگ وقت بھی چاہئے الگ الگ نششت بھی چاہئے لیکن اللہ کی توفیق سے جتنا وقت ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں خلفاء راشدین امن قبط اور سیدی احمد قبیل رفائی رضی اللہ تبارک و تعالی ان کی شان میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں چونکہ یہ دور پر فتن دور ہے اس دور کے اندر اللہ اکبر یقیناً اس بات کی بے پناہ ضرورت ہے کہ اولیاء کرام کی شان اور عظمت بے خوف و خطر بیان کی جائے صحابہ کرام اور اہلِ بیعتِ اتحار کے مقام اور مرتبے پر بے خوف و خطر گفتگو کی جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں دراصل آج حالات یہ ہیں آج کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ اکبر دنیا کی باطل قوتیں ایک طرف اولیاء اللہ کی عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کر رہی ہے کبھی اہلِ بیعت کا نام لے کر صحابہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کبھی صحابہ کا نام لے کر اہلِ بیعت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اچھی طرح سے یاد رکھنا ان چٹنگ بعض لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے جو صحابہ کا نام لے کر اہلِ بیعت کو گالی دیتے ہیں وہ بھی صحابہ کے وفادار نہیں ہو سکتے اور جو اہلِ بیت کا نام لے کر صحابہ کی عظمت کو ٹارگیٹ کرتے ہیں وہ بھی کبھی اہلِ بیت کے وفادار نہیں ہو سکتے دراصل یہ سیاست ہو رہی ہے مذہبی لوگوں کا کام یہ ہے کہ مذہبی لوگ ہستیوں کو نہیں دیکھتے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے مرکز، محور، اللہ کے بعد سب کچھ مصنفہ جانِ رحمت کی ذات ہے حضور سے جو چیز منصوب ہو گئی اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیز کیا ہے محبوب سے جو چیز منصوب ہو جائے پھر ہم اس کو بے مثل بے مثال سمجھ کر کے اس کے احترام کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں کیونکہ چیز نہیں دیکھی جائے گی بلکہ محبوب کی ذات دیکھی جائے گی مثال کے طور پر اونٹ کا چمڑا ہے اونٹ کا چمڑا اونٹ کے چمڑے کی اوقات کیا؟ اونٹ کے چمڑے کی حیثیت کیا؟ اونٹ کا چمڑا کئی پر دو روپے میں بکے کئی پر پانچ روپے میں بکے کئی پر سو اور پانچ سو میں بکے اونٹ کا چمڑا وہ ہے جو پیروں میں رکھا جاتا ہے اس کی بدبو سے انسان اپنی ناگ پر کپڑا رکھتا ہے اونٹ کے چمڑے کی حیثیت یہ ہے لیکن اللہ اکبر چمڑا دکان میں ہو چمڑا گھر میں ہو چمڑا گودام میں ہو وہ چمڑا ہوتا ہے لیکن جب وہ چمڑا اگر چپل بن کر محبوب کے قدموں میں آ جاتا ہے پھر ہم اس کو نا لینے مصطفیٰ مانتے ہیں اور پھر یوں کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نانے پا کے حضور تو پھر کہے گے کہ ہم آج دار ہم بھی آخر چمڑا ہی تو ہے چمڑے کی اوقات کیا ہوتی ہے لیکن اب چمڑا نہیں دیکھا جائے گا بلکہ مصطفیٰ جانے رحمت کا تلوہ نسبت میں کی جائے گی اب آپ اندازہ کریں جب اوٹ کا چمڑا محبوب سے منصوب ہو جائے تو پھر وہ عرش سے عالی ہوتا ہے اور جو میرے نبی کے صحابہ اور اہلِ بیت ہیں پھر ان کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا بات تراصل یہ ہے ہم تو محبوب کو جانتے ہیں ہمیں کیا خبر کس کا قبیلہ کیا کس کا خطہ کیا ہم نے تو محبوب کی نسبت دیکھی تو بلال کا رنگ نہیں دیکھا ہمیں کیا گرز رنگ سے ہمیں کیا گرز نسب سے ہم نے تو محبوب کو دیکھا حبید کو دیکھا تو پھر بلال بھی محبوب نظر آنے لگا ہم نے تو محبوب کو دیکھا اب بات ہی ختم ہوتی میں نے تو اوٹ کے چمڑے کی بات کر دی اوٹ کے چمڑے کی بات کر دی جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں امام یوسف نبہانی نے لکھائے اور بھی بات کی گئی ہے کہنے والوں نے کی ہے ہم کسی سے اقتراف نہیں کر رہے لیکن روایت امام یوسف نبہانی کی پڑھ رہا ہوں یہ یوسف نبہانی کون ہے یہ امام یوسف نبہانی وہ بزرگ ہے کہ ہند والے امام اہل سنت کو چودوی صدی کا مجدد کہتے ہیں اور عرب میں بھی کہا جاتا ہے لیکن اہل عرب امام یوسف نبہانی کو بھی چودوی صدی کا مجدد کہتے ہیں یہ وہ ذات ہے کہ درجنوں مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی لیکن کبھی سنیری جالیوں کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے لوگ ان سے پوچھتے تھے کیوں تو کہتے تھے کہ کتوں کا کام چوکٹ پہ ہوتا ہے کتوں کا کام گھر کے اندر نہیں ہوتا یہ امام یوسف نبہانی ہے وہ لکھتے ہیں علامہ فیض احمد اُبیسی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام و تسلیم نالائن پہن کر ارشب تشریف لے گئے حضور نالائن کے ساتھ ارشب گئے اس کے اور بھی روایتیں ہیں لیکن چونکہ میں تو فضیلت پڑھنے بیٹھا فضیلت پڑھنے بیٹھا ساری روایتوں کو مانتے ہیں لیکن حضور کی نالائن کی شام دیکھو جو ارشب جائے اسے نالائن مصطفیٰ کہتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں اوڈ کا تخیجل ارشب پہ نہیں جا سکتا آپ کی توجہ ہے اوڈ کا تصور اور تخیجل ارشب پہ نہیں جا سکتا لیکن پھر وہ جانور کا چمڑا ارشب تک پہنچا کیسے تو قدرت نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جانور کا چمڑا ہے محبوب کے دلوے سے وابستہ ہو جائے تو پھر وہ بھی ارشب تک پہنچتا نظر آتا ہے ارشب تک پہنچتا نظر آتا ہے یہ اپنے نبی کی شان ہے لوگ کس مو سے اہلِ بیتِ اتحار کی بارکاں کے اندر گستاخیاں کرتے ہیں لوگ کس مو سے صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ جانِ رحمت کو اپنی ماتے کی آنکھوں سے دیکھا صحابہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نمازے پڑی صحابہ وہ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا حضور وضو کرتے تھے تو انہوں نے وضو کا گسالہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چیرے پر ملا اپنے سینے پر ملا صحابہ اکرام وہ ہیں ہم جن موجزات کو سن کر نارے لگاتے ہیں صحابہ نے وہ موجزے اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھے صحابہ نے وہ موجزے اپنی ماتے کی آنکھوں سے دیکھے جس قرآن کو چھوم کر ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں اس قرآن کو اتر دے صحابہ نے اپنی ماتے کی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ صحابہ کی عظمت و شان ہے صحابی کے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا صحابہ کے مقام تک یہ این سنت کا متفقہ نظریہ ہے مقام صحابہ کو کوئی نہیں بہت سکتا اس لیے کہ بڑا مرتبہ کارناموں سے نہیں ملتا بڑا مرتبہ مصطفیٰ کریم کی قربت سے نصیب ہوتا اور صحابہ کو جو قربت تھی وہ قربت کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی اس لیے کہ صحابہ کبھی کبھی یوں کھڑے ہوتے تھے جب نماز میں ہوتے تو وہ چہرے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہوتے صاحبِ قرآن کو قرآن پڑھتے صحابہ نے سنا ہے صاحبِ قرآن کو قرآن پڑھتے صحابہ نے سنا ہے صاحبِ قرآن کو قرآن پہ عمل کرتے صحابہ نے دیکھا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت جس کمبل کے اڑنے پر قرآن آتا ہے صحابہ نے اس کمبل والے کو بھی دیکھا اور اس کمبل کو بھی دیکھا ہے جن اداؤں پہ قرآن اترتا ہے لا اکسو بے حاضل بلان ان کے چلنے پہ قرآن اترتا ہے اس چلنے کو بھی صحابہ نے دیکھا ہے کسی عام صحابی میں تو ادنا نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ اللہ اکبر میرے نبی کا کوئی صحابی ادنا ہوئی نہیں سکتا میرا مستق سرابہ عدب ہے میرا مستق سرابہ عشق و عشق و عشق و محبت ہے بارحال نبی کا عام صحابی تک بھی کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی امام مہدی جیسا مشتہید بھی دوست ناظم دستگیر جیسے اللہ اکبر حضرت حضرات صحابہ اکرام کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے میرے آقاری سلام کے دیوانوں یہ صحابہ ہیں اب بتاؤ جب مقتدیوں کا یہ حال ہے مقتدیوں کا یہ حال ہے تو ان کے امام چار ہیں میرے نبی کے چار یار ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اور ان میں امام و صحابہ صحابہ کا امام سجد نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آتا کہ جو یار صدیق اکبر ہیں اب ذرا چلتے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں یہ صدیق ہے صدیق صدیق اکبر صدیق ہی نہیں بلکہ صدیق اکبر صدیق اکبر سمجھنے کسے کہتے ہیں صادق اسے کہتے ہیں جو واقعہ کے این مطابق بات کریں صادق اسے کہتے ہیں جو واقعے کے این مطابق بات کریں یعنی کہ گھڑی میں بج رہے بارہ تو بولے کہ بارہ بج رہے اس کو ایکسیڈنٹ میں ایک مرا تو ایک ہے اس کو صادق کہتے ہیں کھانے میں دال دوٹی کھائی تو کھا دال دوٹی کھائی اس کو کہتے ہیں صادق یعنی این واقعے کے مطابق جو بات کریں اسے صادق کہتے ہیں اور جس کی بات کے مطابق واقعہ ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں یعنی اگر وہ دین کو کہہ دے رات تو دین رات میں تبدیل ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں اللہ اکبر جب صدیق کی یہ شان ہے کہ وہ جو مو سے بولتا ہے وہ ہو جاتا ہے جب صدیق کا یہ مقام ہے تو جو صدیق اکبر ہو صدیق ہے کبھی نہیں بلکہ صدیق اکبر ہو یہ تفزیل ہے تفزیل صدیق اکبر اس کے مرتبے کیا لگیا ہوگا ان کو صدیق کہتے ہیں اور ان کو ابو بکر بھی کہتے ہیں ابو بکر کس کیوں کہتے ہیں ابو بکر کہنے کی ایک وجہ یہ ہے لوگ ابو بکر بھی کہتے ہیں بکر کہتے ہیں بکر جو گلستہ میں پہلا پھول کھلے بکر کہتے ہیں توجہ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کیا میں کچھ مشکل کرنا ہوں نہیں اس لیے کہ ہماری سنی عوام کے لئے کوئی مشکل ہے ہی نہیں اگر وہ دھیان دے اس طرف تو بکر اس کو کہتے ہیں جو گلستہ گلستہ میں پہلا پھول کھلے اس کو بکر کہتے ہیں اور ابو بکر اس کو کہتے ہیں جو پہلے سے بھی پہلا ہو جو پہلے سے بھی پہلا ہو قلبان جائیں قدرت نے یاروں کو نام بھی ایسج دیئے نبی کو محمد کہا تاکہ کوئی گستاخی نہ کر سکے ابو بکر کو ابو بکر کا پہلے سے بھی پہلا سارے لوگ ابو بکر کہتے ہیں پھر گالیا کسموں سے دیتے ہو پہلے سے بھی پہلا یہ پہلے سے پہلا مطلب کیا ہے ایمان لانے میں پہلا ہجرت کرنے میں پہلا قرآن کی تصدیق کرنے میں پہلا میراج کا واقعہ کسی کو پتا نہیں تھا ابو جہل کو جواب دینے والا پہلا ابو جہل کہتا تھا کوئی مسجد حرام سے اکسا تک گیا واپس آیا رات تھوڑی گزری زنجیر ہل رہی تھی بستر گرم تھا کسی کو میراج کی خبر نہ تھی میرے آقا ابو بکرنے کا کہتا کون ہے کہا تیرا یار کہتا ہے کہا پانچ چھوٹی ہے اس سے بڑی کہ تو بھی ماننے کو تیار یہ میراج کی پہلی تصدیق کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں نبی پر مردوں میں سب سے پہلے پیسہ خرچ کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں ہجرت کے بعد سب سے پہلے زمین خرید کے مسجد کے لیے وقف کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں ورنہ ان کا نام تو ان کا نام تو عبداللہ ہے ان کا نام تو عبداللہ ابن عثمان ہے ابو بکر کیوں کہتے ہیں نبی نے نام ہی ایسا رکھ دیا منقبت پڑھنے والے بھی ابو بکر کہتے ہیں گستاخی کرنے والے بھی ابو بکر کہتے ہیں یہ ابو بکر صدیق ہے اگر بات کی جائے نا صدیق اعبر کی آئیے ذرا مولا علی سے ہی پوچھ لیتے ہیں لوگوں نے خانوں میں بات رکھا ہے یہ علی والے ہیں ابو بکر والے ہم سننی کہتے ہیں جو علی والا نہیں وہ ابو بکر والا ہے ہی نہیں اور جو بو بکر والا نہیں وہ علی والا ہے ہی نہیں دراصل بات آج کچھ مذہبی دہشتگردی کی ہے جس کو اہلِ بیت کی منقبت پڑھتے دیکھا اس کو رافزی کہہ دیا جسے صحابہ کی منقبت پڑھتے دیکھا اس کو خارجی کہہ دیا لیکن ان کی اقلوں میں کچھ آیا ہی نہیں دراصل بات یہ ہے کہ نبی کے گلستہ کے پھول کی اور خوشبو ہی ایسی ہے کہ اس کے حسن میں ڈوب جائے تو طبیعت مچلتی ہی رہتی ہے لیکن اندازہ نہیں ہو سکتا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں آئیے ہم پہلے صدیق مولا کائنات سے پوچھتے ہیں مولا کائنات سے باب مدینہ العلم سے بات سے اتنی کرنے لگا ہوں اللہ اکبر مجھے مولا کائنات کی کوئی لمبی چوڑی منقبت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آج اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے امام امام اہل سنت نے جس طرح مولا علی کی منقبت پڑھی ہے شاید چودہی صدی میں کون پڑھ سکتا ہے پردو منقبت بس بات اتنی ہے آئیے ذرا دھیان سے سنیے چلیے ابھی چوتے نمبر پر ہی پڑھیں گے لیکن پہلے نمبر پر صدیق اکبر کی منقبت پڑھتے ہیں مولا علی سے پوچھو صدیق کیسے ہیں مولا علی سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ بہدر کون تھا صحابہ میں سب سے زیادہ بہدر کون تھا کس سے پوچھا گیا دوسرے ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھار کر کے پھیکا بعد میں ستر لوگوں نے مل کر کے اٹھایا اللہ و اکبر میرا مولا وہ ہے تقریباً بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں آتا ہے کہ دیڑ سو من کا دروازہ تھا جسے خیبر کا دروازہ کہتے ہیں میرے مولا نے سیدھے ہاتھ سے نہیں دوسرے ہاتھ سے اکھار کر کے پھیکا ہے اور تکبیر بلند کی ہے بعد میں ستر لوگوں نے اٹھایا اور بعض مورکین نے تو یہاں تک کہا کہ بعض اٹھانے والے اٹھانے لگے مگر ستر بھی اٹھا نہ سکے اب بتاؤ ایسے سید شجاہ سب سے بہدر سے پوچھا گیا صحابہ میں بہدر کون ہے اللہ اللہ وہ جھوٹے مکار لوگ نہیں تھے وہ تو وہ تھے جن کو قرآن کہتا ہے وَكُلْ نَوْعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ اللہ نے ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے یہاں تو کسی سے پوچھو کہ فولان کی شان کیا کا اس کو کیا آتا سب تو ہمیں کو آتا ہے ساری فصیلتیں اپنے خاتے میں لوگ جمع کرتے ہیں مگر وہ وہ تھے جنہوں نے حق نہیں چھپایا کیونکہ نبی کے صحبت یافتہ تھے نبی کے تربیت یافتہ تھے مولا کائنات سے پوچھا گیا فاتح خیبر سے پوچھا گیا فاتح بطر ہونے سے پوچھا گیا کل ایمان علیہ مردہ سے پوچھا گیا صحابہ میں سب سے زیادہ بادر کون ہے تو مولا کائنات نے کہا ہم سب صحابہ میں اگر سب سے زیادہ کوئی تو وہ ابو بکر صدیق ہے یہ مولا کائنات نے کہا اب دلیل کیا پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں سنو سنو بطر کا موقع تھا بطر کے موقع پر ہم نے ایک چھپر بنایا تھا چار رسول اللہ کو بٹھانا تھا اس وقت صحابہ میں بات چلی حضور پر پیرا کون دے گا حضور پر پیرا کون دے گا اس دن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اپنی تلوار سے مصطفیٰ قریب پر پیرا دیتا جب صحابہ چھپ رہے تو ابو بکر بولے نقبی پر پیرا میں دوں گا فرمایا ہم نے سب میں بہادر صدیق اگر تھی دیکھو دلیل کی عالم کی دلیل یوں ہوتی ہے جب عالم ایسی دلیل دیتا ہے تو باب مدینہ دلیل کی شان کا عالم کیا ہوگا فرمایا پھر کہتے ہیں اب توجہ کریں صدیق اگر بہادر پھر دوسری بات کرتے ہیں فرماتے ہیں بات یہ بھی ایک ابتدائی دور تھا اسلام کا حضور علیہ السلام مطاف قابعہ میں آئے آنے کے بعد حضور علیہ السلام پہ کفاہ ٹوٹ پڑے حضور علیہ السلام کو مارنے لگے حضور کے کپڑے کھینچنے لگے لوگ تماشائی بن کر دیکھ رہے تھے ابو بکر آگے پڑے کسی کو دھکا دیا کسی کو مارا کسی کو دور کیا اور اللہ کے حبیب کو نکال لائے یہ صدیق اگر کی بہادری تھی فرمایا ابو بکر سے زیادہ بہادر کون ہو سکتا ہے یہ مولا کائنات کا فرمان ہے اس کے بعد دیکھیں یہ فاروق عظم حضرت صدیق کی منقبت کیسے پڑتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے خلافت فاروقی میں کچھ لوگ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے ان کی باتوں کا مطلب یوں نکل رہا تھا کہ فاروق عظم کا مرتبہ ابو بکر صدیق سے بڑھ کر ہے جب یہ بات کانوں میں آئی اگر ہمیں کسی سے بڑھایا جائے تو اپنا سینہ چھتیس کا ہو جاتا ہے کہ میری بڑھائی ہو رہی ہے لیکن سچے سچے لوگوں کی تعریف ہی ہے جب سنانا کہ فاروق عظم کو فضیلت دی جاری صدیق پر ایک بر پہ فرمایا عمر کو کیا فضیلت دیتے ہو صدیق پر سنو ابو بکر کی ایک رات کی ایک لے کی آل عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اس کے بعد حضرت فاروق عظم کہتے ہیں سنو سنو صدیق وہ ہیں ابو بکر وہ ہیں جب نبی کے ساتھ رات کو کوئی نہ گیا تو حجرت کی رات جانے والے ابو بکر تھے نبی کو کندوں پہ بٹھا کر گار سور میں لے جانے والے ابو بکر تھے نبی پاک کے لیے گار کو صاف کرنے والے ابو بکر تھے اور انشاءت فرماتے ہیں فرعون کے دور کا جو مومن تھا ابو بکر وہ اس مومن سے بدرجہ افضل اس لیے ہے کہ فرعون کے دور کے مومن نے اپنے ایمان کو چھپایا ساتھ بھی موقع کی وجہ سے اور ابو بکر اس مومن کا نام ہے جس نے ایمان چھپایا نہیں بلکہ ایمان کا اعلان کر دیا فرمایا کہ ابو بکر کی عظمت آلے فرعون کے دور فرعون کے دور میں جو مومن تھے ان کی اگر ساری نیکیوں سے زمین بھر جائے تو وہ ابو بکر کی بال برابر نیکی کے برابر نہیں ہو سکتے یہ صدیق ہے اسی لیے تو حضور مہتیسی آزمین کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید ہر فضیلت کے وہ جامعے ہیں نبوت کے سے یہ صدیق اکبر بات آئی نا صدیق اکبر کی تنویر الابسار کی ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں دھیان سے اگر آپ کا دماغ ہے اور منقبت صدیق علی سننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو سنیوں کی طرح سننا چاہیے کس کی طرح سنیوں کی طرح میں پہلے ہی کہتا ہوں اپنی قوم سے کہ اگر میں اس لائی بیان کروں سب چھپ ہو کر سنیں میں نے کوئی اعتراض نہیں کرنا پچھلی نششت میں بھی کہہ چکا ہوں لیکن جب آقاؤں کی شان بیان ہو تو چیرے کھلنے چاہیے ایسے نہیں کہ آپ بیوی سے جھگڑا کر کے تو گصہ آپ محفر پہ اتاریں یہ نہیں چلے گا چیرے کھلنے چاہیے زبان سے کچھ نکلنا چاہیے ہاتھوں کو کچھ حرکت ہونی چاہیے کہ لگے کہ ادھر ادھر سے نہیں آئے ہیں صدیق علی کے گھلاب بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں بات یہ ہونی چاہیے آئیے ذرا اب سب کی توجہ ممبر والوں سے بھی کہتا ہوں جنت میں صدیق اس لوگوں کو نہیں جانا معذرت کے ساتھ جنت میں آپ نے بھی جانا ہے تو یہاں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ممبر پر اہرے گہرے نہیں بیٹھے ہیں وارسان مستوہ بیٹھے ہوئے ہیں ہاں میں آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں بزرگوں کو مستثنہ کر کے کیونکہ ان کی تو دعائیں چاہیے ان کی داد نہیں بلکہ دعائیں چاہیے آئیے ذرا سنیے لوگ تقسیم کر رہے ہیں آج پوری دنیا کے اندر ہنگامہ مچا ہوا ہے کوئی کہتا ہے علی یہ کوئی کہتا ہے ابو بکر یہ ارے تم کون ہوتے ہو لڑانے والے اب ذرا ہم علی سے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کون ہے اور ابو بکر سے پوچھتے ہیں کہ علی یہ مرتضی کون ہے اس لیے کہ نبی کے سچے سچے یار تم نے ان کو کس طریقے سے پیش کیا دراصل تم کو معرفت نبی کی ہوا نہیں لگی معرفت صحابہ کی ہوا نہیں لگی اس طرح بدبختی کر رہے ہو ورنہ خدا کی عزت کی قسم صحابہ اور اہلِ بیعت کی عصمت یہ ہے کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں بات پھر اسی پر آتی ہے جب عصمت نالین بیان نہیں ہو سکتی تو یاروں کی عصمت کیسے بیان ہو سکتی ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں آجے اب ذرا وہاں سے نکل کر مدینہ المنورہ چلتے ہیں سرزمین مدینہ ہیں مدینہ کی زمین ہے زمین مدینہ پر ہوا یہ ہے کہ علی مرتضی باب مدینہ العلم فاتح خیبر اپنے گھر سے نکلے اور مصطفیٰ جانے رحمت کے سے ملنے کے لیے حضور کے گھر جانے لگے ایسے میں صدیق اکبر اپنے گھر سے نکلے اور وہ بھی نبی کی چوکت پر جانے لگے اب ذرا سننا ابو بکر صدیق کا گھر کہا تھا بالکل نبی کے گھر کے سامنے بلکہ صدیق کا گھر ایسے تھا کہ ابو بکر صدیق کی کھڑکی کھلتی تھی تو نبی کی کھڑکی کے این سامنے تھی کھڑکی سے ابو بکر نبی کو دیکھ دیتے نبی ابو بکر کو دیکھ دیتے صدیق کی کھڑکی نبی نے بند ہونے نہیں دی اور علی کے گھر کا دروازہ بند ہونے نہیں دیا آقا نے فرمایا مسجد نبوی میں جس جس کے دروازے کھلتے ہیں سب کے دروازے بند ہو جائیں گے علی کا دروازہ کھلا رہے گا اور نبی کا دروازہ کھلا رہے گا اور سب کی کھڑکیاں بند ہوگی نبی کی کھڑکی اور ابو پکر کی کھڑکی کھلی اب یہ بھی سکانا پڑے گا کہ نعرہ حیدری ایسا لگاتے ہیں نعرہ حیدری ایک نعرہ اور سیکھ لیں ایک نعرہ اور سیکھ لیں نعرہ تحقیق جب کہا جائے تو کہہ حق چاریا نعرہ تحقیق ہاں ذرا اس پہ بھی یہاں تو پنا چاہیے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق حیدری سنیوں کا مجمع یوں ہوتا ہے سردی بھی گرم ہو جائے سنیوں کے مجمع کے سامنے اور ابھی بات شروع ہوئی ہے صدیق اکبر کا گھر نبی کس گھر کے سامنے تھا آج بھی ہو جائے صدیق اکبر موجود ہے اور علیہ مرتضی کا گھر نبی کے بازوں میں تھا علیہ مرتضی نکلے حضور سے ملنے کے لیے صدیق اکبر نکلے حضور سے ملنے کے لیے دونوں ملنے جا رہے ہیں حسن اتفاق یہ چشم فلک نے منظر دیکھا پشت زمین نے دیکھا دونوں کی ملاقات نبی کے دروازے پہ ہو گئی دونوں کی ملاقات نبی کے دروازے پہ ہو گئی آپ ذرا تصور کریں تصور نہیں کر سکتے تو گھر جائے پہلے کی تصور کریں نبی کے دروازے پر صدیق بھی ہیں نبی کے دروازے پر علیہ مرتضی بھی ہیں اب دونوں ساتھ ساتھ اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ صدیق کے اگر پر کہتے ہیں علی پہلے آپ اندر جائیں صدیق کہتے ہیں نہیں پہلے آپ اندر جائیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں علی پہلے آپ علی کے مرتضیٰ کہتے ہیں پہلے آپ پہلے آپ اور پہلے آپ لوگ کہتے ہیں خلافت کے لیے لڑ رہے تھے ارے جو گھرد میں جانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نہیں پڑھتے وہ خلافت کے لیے کیا لڑتے تم نے اپنی طرح سمجھ رکھا ہے کہ دو رکت نماز کے لیے تم لڑتے ہو پہلے میں مسلے پر یا میں مسلے پر وہ میں والے نہیں تھے جن کے رتبے ہیں سنا ان کو سنا مچ کلے صحابہ کے نام پہ سیاست مت کرو اہلِ بیعت کے نام پہ سیاست مت کرو دونوں یار ملے ہیں میرے امام نے کہا تیرے چاروں حمدہم ہیں یک جان یک دل ابو بکر فاروق عثمہ علی ہے اب علیہ مرتضیٰ کہتے پہلے آپ صدیق اکبر کہتے پہلے آپ اب یہ پہلے آپ اور پہلے آپ چل رہی ہے اب میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں گتاب کا نام تنویر الابسار ہے اگر میں صحیح مجھے یاد آ رہا ہے تو اور اس کے بعد راوی حضرت سیدنا اب وہ حریرہ ہے اب صدیق اکبر کہتے ہیں علی نہیں پہلے تو تم جاؤگے اندر اللہ اکبر مولا علی کہتے نہیں بو بکر پہلے تم اندر جاؤگے اب یہاں پر اندر اندر جانے کی بات ہو گئی اب بات دلیل کیانے لگی اب دونوں نے دلیل دینا شروع کیا کہاں کھڑے ہیں نبی کے دروازے پر کھڑے ہیں لوگ مناظرے اپنی فضیلت کے لیے کرتے ہیں اور یہاں پر دلیل ایک دوسرے کی فضیلت پر دی جا رہی ہے شاید میرے مولا کے سامنے اور شاید صدیق اکبر کے سامنے چودھویں صدیق کا منظر ہو علی نے سوچا اس سے بہتر من کا موقع کیا ہے نبی کا در ہے مسجد نبوی ہے نبی کا گھر ہے علی ابو بکر کی من کا بت پڑھ رہے ہیں اور ابو بکر علی کی من کا بت پڑھ کے بتا رہے ہیں علی علی کرنا ابو بکر کا طریقہ صدیق صدیق کرنا علی کا طریقہ اب جو ابو بکر والا ہوتا وہ علی کے نام پر اس کا موں کی اترے گا اور جو علی والا ہوگا علی کے علی والا ہوگا ابو بکر صدیق کے نام پر اس کا موں کی اترے گا اور جو صدیق والا ہوگا نعرہ حیدری پر اس کی آنکھیں کیوں کنی آئے گی اللہ پتا چلا بات علی کی نہیں ہے نام علی سے چڑھتا ہے تو تو ابو بکر کبھی وفادار نہیں ہے نام صدیق سے چڑھتا ہے تو تو علی کا ہی وفادار نہیں ہے اور یہاں میری تقریر اللہ اللہ اگر اس کی صداقت دیکھنا ہے تو انشاءاللہ قیامت میں دیکھو گے حاضر کوسر پر نبی کے چاروں یار ہوں گے اور یہ حدیث ہے جو ابو بکر کا گستاک ہوگا علی اس کو کوسر کا جام نہیں پھلائیں گے اور جو علی کا گستاک ہوگا ابو بکر کا صدیق تھکے دے کر نکالیں گے یہ ہم پیور پیور سنیوں کا مقدر ہے کہ ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام دستِ حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو دستِ حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو لوگ تو ترسیں گے ہمیں تو چھے چھے ملیں اور میں تو کہتا ہوں یار یہ دو مصرے تھے ورنہ اور بھی تعداد لائی جا سکتی ہے اور بھی تعداد آ سکتی ہے بہرالہ رضی یہ کر رہا تھا صدیق اقبر کہتے ہیں پہلے آپ مولا علی کہتے ہیں پہلے آپ اب دونوں کوئی چھوٹے موٹے تو ہے نہیں نبی کے یار ڈائریک نبی کے شاگرد ڈائریک نبی کے شاگرد صدیق اقبر کہتے ہیں نئی علی پہلے تو تم ہی اندر جاؤ گے کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اب مفہم پیش کر رہا ہوں دلیل سے بات ہو رہی ہے میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس کو علی چٹھی نہیں دے گا وہ پلسرات سے گزر نہیں سکتا تو اس لیے جس کے لیے نبی نے یہ کہا میں اس سے پہلے اندر کیسے جا سکتا ہوں اب مولا علی تھے چھپ نہ رہے کہیں لگے میں اس شخص سے آگے کیسے جاؤں کیونکہ رسول اللہ سے میں نے بھی سنا ہے علی چٹھی اس کو مت دینا جب میرے ابو بکر سے محبت نہیں کرتا ہوں میں اس سے آگے کیسے جا سکتا ہوں صدیق اکبر نے کہا نہیں نہیں علی پہلے تو آپ ہی جائیں گے کیوں کیوں میں پہلے کہا اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے میں نے آقا کریم سے سنا ہے کریم آقا سے میں نے سنا ہے صدیق اکبر حضرت مولا علی قیمت نے کہا نہیں پہلے آپ نے جانا ہے آپ پہلے جائیں گے اس لیے کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ اگر ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا ہو توجہ ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر کا سینہ دیکھ لے تو جب ابو بکر کا سینہ دیکھ لے جس کے سینے کو حضرت ابراہیم خلیل کے سینے کا پرتو نبی نے کہا میں اس سے آگے کیسے جا سکتا ہوں علی ابو بکر پہلے تو آپ جائیں گے صدیق اکبر نے کہا علی سنو جس شخص کے لیے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر موسیٰ کا جلال عیسیٰ کا جمال یوسف کا حسن محمد الرسول اللہ کا کمال دیکھنا ہے تو وہ علی مرتضیٰ کو دیکھ لے جس کے لیے نبی یوں کہتے ہو میں اس سے پہلے کیسے جائوں گا پہلے تو آپ ہی جائیں گے اب صدیق اکبر کی مولا علی تھے جب حضرت مولا علی نے پڑا تو کہا کہ ابو بکر سنو سنو جس کے لیے میرے نبی نے یہ فرمایا کہ روح زمین پہ سن لو دھیان سے سن لو حضرت مولا اے کائنات منقبت پڑ رہے ہیں صدیق اکبر کی کہا پہلے تو آپ جائیں گے کیونکہ میں نے اپنے انہی کانوں سے سنا آقا فرماتے ہیں میرے بعد روح زمین پہ سب سے افضل ترین انسان پہ اگر سورج نکلا ہے تو وہ سوائے ابو بکر کے کوئی اور نہیں ہو سکتا یعنی ابو بکر آقا فرماتے ہیں انبیاء کے بعد زمین پر سب سے افضل ہے تو جس کے لیے نبی نے یہ فرمایا ہو اب بتاؤ میں اس سے پہلے کیسے جا سکتا ہوں ابو بکر پہلے تو آپ جائیں گے تو صدیق نے چپ نہیں ہوئے صدیق کہتے اس سے پہلے میں کیسے جاؤ جس کا ہاتھ اٹھا کر نبی نے کہا من کنتو مولا افضل علی پہلے تو آپ نے جانا ہے پہلے آپ جائیں گے مولا علی تو چھپنے ہوئے ہیں کہا کہ سنو جسے قرآن کہتا ہے جس کے شام میں یہ آیت آئی ہو ابو بکر میں اس سے پہلے کیسے جاؤ سکتا ہوں کیسے جاؤ سکتا ہوں پہلے آپ جائیں گے مولا علی کہتے ہیں صدیق اکبر کہتے ہیں میں کیسے جاؤ اس سے پہلے جس کے لئے قرآن میں یہ آیت آئی ہو کہ وہ اللہ کے نام پر مسکینوں کو اسیروں کو یتیموں کو کھلاتی ہیں ان کو کھلاتی ہیں اللہ کے وجہ کریم کی رضا کے لئے اس سے پہلے کیسے جاؤ بہت لمبی ہے بہت بڑی عدیث ہے لیکن نبی عبید تین عنوان اور باقی ہے بارحال پہلے آپ پہلے آپ چلتا رہا پہلے آپ بولیں پہلے آپ چلتا رہا اب بات یہ ہوئی بات یہ ہوئی صدیق اکبر کی منقبت مولا علی نے یوں کہی کہ رسول اللہ سے میں نے سنا کہ جب ابو بکر آئیں گے قیامت میں تو اس وقت فرشتہ اعلان کرے گا کہ ابو بکر سے محبت کرنے والے جنت میں جاؤ اس سے میں پہلے کیسے جاؤ تو کہا کہ میں نے حضور سے یہ سنا ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا اس پر اللہ نے جانم کیا کو حرام کر دیا ہے اس سے پہلے میں کیسے جاؤ اگر خدا کی قسم یہ معاملہ چلتا رہتا تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچتا ابھی پہلے آپ پہلے آپ منقبت ایک دوسرے کی پڑی جاری تھی بلبلے صدرہ حضور کے گھر میں آئے یا رسول اللہ باہر کیا ہو رہا ہے یا رسول اللہ باہر کیا ہو رہا ہے حضور نے کہا کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں نا سب جانتے ہیں حضور بھی تھوڑا موقع دے رہے ہیں ذرا پڑھ لو ایک دوسرے کی منقبت تاکہ رافضیت اور خارجیت کے دروازے بند ہو جائیں ریفز و خروج کے دروازے بند ہو جائیں پہچانے جائیں بو بکر کے گھدار بھی اور علی کے گھدار بھی مولا علی کی گستاکی کرنے والے کو میں بو بکر صدیق کا گستاک سمجھتا ہوں اور صدیق کے اکبر کے گستاک کو علی کے مرتضیٰ کا گھدار سمجھتا ہوں ہمارا مصنق اہل سنت ہے اہل سنت ہمارا مصنق ہے باران پہلے آپ پہلے آپ چلتا رہا بلبلے صدرہ آئے حضور کیا ہو رہا ہے سرکار نے کہا کیا ہو رہا ہے کہ وہاں منقبت ایک دوسری کی پڑھی جا رہی ہے اندر نہیں آتے پہلے آپ اور پہلے آپ چل رہا ہے حضور باہر تشریف لائے اور آنے کے بعد اب حضور نے فیستہ کیا کیا درہ دھیان سے سنیں حضور علیہ السلام باہر آ کر صدیق اکبر کا مو چونتے ہیں مولا علی کا مو چونتے ہیں گویا کہ نبی بتا رہے ہیں وہ مو چونے جانے کے قابل ہیں جو علی کی منقبت پڑھتا ہے وہ مو چونے جانے کے قابل ہیں جو صدیق اکبر کی منقبت پڑھتا ہے جس میں یاد ہے صدیق نہ ہو وہ سینہ بھی پیٹا جائے گا اور وہ مو بھی پیٹا جائے گا جس میں علی کی محبت نہ ہو وہ بھی پیٹا جائے گا اور وہ بھی پیٹا جائے گا میں گیاز کروں اس پر اور جو بو بکر کی منقبت پڑھتا ہو اس کے مو چونے جا رہے ہیں علیہ مرتضاب کی منقبت پڑھتا ہو اس کے موت چھومے جا رہے ہیں حضور دونوں کے موت چھومتے ہیں اور موت چھومنے کے بعد اب کس کی منکبت حضور بیان کرتے ہیں دیان سے سنو آقا فرماتے ہیں یہ پہلے آپ آپ کرنے والوں منکبت پڑھنے والوں سنو سنو اگر پوری روح زمین اور آسمان کو کاغذ بنا دیا جائے سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے انسان جنات اور فرشتوں کو لکھنے پہ پٹھا دیا جائے زمین آسمان کاغذ اور روشنائی اور درگتوں کی نکڑیاں کلم لکھنے والے جنات بھی انسان بھی فرشتے بھی سب مل کر ابو بکر کی اور علی کی منکبت لکھتے رہے کارمنہ گھٹ جائے گی کلمیں گھٹ جائے گی بازو شل ہو جائیں گے اور آن ختم ہو جائیں گے نبو بکر کی منکبت ختم ہو سکتی ہے نالی کی منکبت ختم یہ خولفائے راشد خولفائے راشدید کی شامی یہ کیا حلدی کا کھڑا ملا تو پنساری کی دکان کھولی لوگوں کو کیا پتا کہ کیا شانِ علی ہے اور کیا شانِ صدیقِ اقبر ہے مرتبہ حضرتِ صدیق کا یہ ہے سیئرہ ہر فضیلت کے وہ جامعے ہیں نبو بکر کے سوا اور بات کروں مولا علی کی سنو جس کا بیٹا امام حسن جس کا بیٹا امام حسین جس کا بیٹا زین الابدین جس کا بیٹا باقیر جس کا بیٹا جعفر صادق جس کا بیٹا موسیٰ قازی جس کا بیٹا علی رزا جس کا بیٹا تقیر جس کا بیٹا نکی جس کا بیٹا حسن اسکری جس کا بیٹا گوسو لازم دستگی جس کا بیٹا مہین الدین اجمیری جس کا بیٹا سید احمد کبیر رفائی جس کا بیٹا اپنا جنازہ خود پڑھانے والا سابر کلیری جس کا بیٹا نظام الدین محبوبِ الائی جس کا بیٹا نصیل الدین چراغِ تہلوی جس کا بیٹا کجب الدین بختیارِ کاکی جس کا بیٹا امامِ مہدی جب اس کے بیٹے ایسے ایسے ہیں کہ جن کی عظمت بیان نہیں ہو سکتی جب بیٹوں کا مقام یہ ہے تو علی کی شان کیا اسی لئے اہلِ سنت کے امامِ امامِ احمد رضا کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضلِ مرتزا کو وہ کیا جانے گا فضلِ مرتزا کو جو تیرے فضل کا عاطل ہے یاگاس گاؤس پاک جو آپ کی عظمت نہیں بتا اس کو وہ آپ کے بابا علی کی عظمت کیا جانے گا کب گاؤس پاک کی عظمت کیا ہے تو کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تُو فضوتر ہزاروں تابعی سے جس نے صحابہ کو ایمان کی آلت میں دیکھتے ایمان کی آلت میں گیا اس کو کیا کہتے ہیں تابعیوں پہ جاننا مرام ہے اور آلت ہمارا امامِ اسی لئے تو ناز امامِ احمد رضا پر ڈرتے نہیں ہے چھپاتے نہیں ہے بلکہ بے دریگ لکھنے ہیں کہتے ہیں وہ کیا جانے گا وہ کیا جانے گا فضلِ مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے آتی لے یا گاؤس کیوں کیونکہ ہزاروں تابعی سے تُو فضوتر یہ طبقہ مجملن فاضل ہے یا گاؤس ہزاروں تابعی سے جس کے بیٹے کا مرتبہ فضوتر ہو اس کے بابا علی کی شان کیا ہو یہ ہو گئے دو حالانکہ پہلے صدیق اکبر ہیں اور چوتھے خلیفہ مولاِ کائنات اب ان دو کے بیچ میں حضرتِ عمر ہیں اور حضرتِ عثمان ہیں ایک ایک بات بس ایک ایک بات عمر ابن خطاب کون سرکار فرماتے ہیں ہر امت میں ایک محدیس ہے بعض نے اس کو محدیس بھی کہا برحال اور میری اور وہ جو محدیس ہوتا ہے امت کا اور حضرت یہ کیا ہوتا ہے فرمائے جس کی زبان پہ خدا کا کلام جاری ہوتا ہے جس کی زبان پہ حق بولتا ہے حضرتِ عمر ابن خطاب ہے کون اے عمر ابن خطاب آپ جانتے ہیں حضرتِ کعبِ احبار کہتے ہیں کعبِ احبار فرماتے ہیں کہ توریت اور انجیل میں بھی عمر کا تذکرہ تھا اگر وقت تو آپ دے دیں مجھے تو ایک منقبت میں پڑھ دوں اور فاروق عظم کی ان کو تو بیٹھنا چکی بیٹھنگ 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 بھی جائے گا خدا جدہ نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے محفل ہماری اسی وقت ختم ہو جائے جب ہمارے دلوں میں تڑپ اور پیاز باقی ہو انشاءاللہ زندگی رہ گی ہم تو ہیں اسی لئے سنانے کے لئے رب سننے کے لئے ویسے بات ہے کہ خطیب کا تقریر کرنے کا ٹائم بھی ہوتا ہے ختم کا بھی ٹائم ہوتا ہے فقیروں کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہم کوئی خطیب نہیں ہیں فقیر لوگ ہیں علی کے منتہ ہیں صدیق کے در کے غلام ہیں بات چلیے فاروق اعظم کی آؤ آؤ ایک تاریخی روایت سنو ایک تاریخی روایت مورنک نے کہاں تک انصاف کیا یا وہ جانے بات کی وضاعت اس لئے کر دیتا ہوں کہ کئی کوئی یہ نہ کہے کہ کل تک علی کی شان میں گلو کر رہے تھے آج فاروق اعظم کی شان میں کر دیا نہ وہاں غلو تھا نہ یہاں گلو ہے دراصل بات یہ کہ اکلوں کا فطور ہے بات کچھ بھی نہیں ہے ورنہ بات تو سچی سچی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضرت فاروق اعظم کون ہے شان فاروق کی کیا ہے اللہ ہو اکبر بات یوں بھی کہ جس وقت اللہ اللہ بیت المقدس پتہ ہونے والا تھا اور بجنگ کے لئے کون کون گئے میرے نبی کے یار میرے نبی کے صحابہ بڑے عظیم وہ لوگ تھے جنہوں نے پیٹ پہ پتھر وان کر کے جنگے کی تھی جنہوں نے خجوروں کو چوس چوس کر کے جنگے کی تھی صحابہ کی بڑی قربانیاں ہیں کاش کہ ہم صحابہ کی قربانیوں کو یاد کرتے بھول گئے صحابہ کی قربانیوں کو یہ چھوکرے جن کو اس پنجا کی سنتیں نہیں پتا وہ صحابہ کے کردار پہ بحث کرتے اوٹلوں پہ بیٹھ کے ان سے تو یہ ہو گیا تھا ان سے تو وہ ہو گیا تھا ارے تو اپنے خاتمے کی فکر کر صحابہ پہ ڈسکس کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا یہ تاریخ کی کتاب میں وہ وہ تاریخ کی کتاب میں وہ سن ہم تاریخ پر ایمان نہیں لائے ہم قرآن اور حدیث میں پر ایمان لائے تاریخ اگر کسی صحابی رسول کے کردار کو مجروع کرتی ہے تو معارک کو خطاوار کہہ دینا آسان ہے صحابی پر انگلی اٹھانے کی کیونکہ جس کو قطعی اور یقینی جنتی کہا گیا تمہیں اور مجھے حق کیا ہے سیدی احمد کبیر رفائی کے ملفوزات اٹھا کر پڑو سیدی احمد کبیر کے ملفوزات میں یہ موجود ہے کہ جب بھی صحابہ کا ذکر کیا جائے خیر کے ساتھ کیا جائے اٹھا ملفوزات پر رفائی آپ کو ملیں گے کیوں؟ اس لیے کہ سننی کسی بھی شہر کا ہو کسی بھی دور کا ہو اس کی بولی وہی ہے جو مدینہ کے تاجدار کی بولی ہے اوروں کی بولی بدل سکتی ہے سننی کی بولی کبھی بدل نہیں سکتی اور سننی کی بولی یہی ہے سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ صحابہ میرے آقا کے سچے سچے صحابہ جن کے لیے بیت المقدس پرستان کا پرچم لہرنے والا ہے موری بیان کرتا ہے کہ اس وقت ایسا ہوا بیت المقدس کے اہلِ کتاب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم شکست کھا چکے ہیں لیکن چابیاں ہم تمہیں دے دیں گے اس کے لیے شرط ہے چابی لینے وہ آئے گا جو تمہارا امیر ہوگا تمہارا امیر آئے گا چابی لینے دھیان سے سنو تمہارا امیر آئے گا چابی لینے کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہر صحابہ نے کہا جاؤ ابو عبیدہ اتن الجرہ جا کر کے چابی لینے لو امیر کو بلایا گیا ہے پھر کیا ہوا جب امیر چابی لینے کے لیے گئے تو ایک بڑھا رائی جس کو دیوار پہ پکڑ کے چڑھایا گیا مورنکھی نے یہاں تک کے لکھا ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس کی آنکھیں بڑھاپرے کی وجہ سے چمڑی ایسے لٹک گئی تھی کہ وہ لوگوں کو چمڑی اٹھا کر کے دیکھتا تھا وہ دیوار پہ چڑھا اور اس کے ایک ہاتھ میں کتاب تھی اور کتاب کے بعد اس نے اپنی آنکھوں کی چمڑی اٹھائی اور جنابی ابو عبیدہ اپنے جرہ کو دیکھا کتاب دیکھتا گیا چیرہ دیکھتا گیا اس نے کہا جاؤ تم سے جو چاہے کر لو ہم چابی نہیں دیں گے اہران ہو گئے اس نے وعدہ خلافی کر دی جنگ رکوا دی صحابہ بڑے ذہین تھی حضور کی غلام تھی نا حضور کی نظر پڑ جائے تو پتھروں کو بھی عقل مل جاتی ہے نا بو جہل بو بکڑ میں فرق کرنے لگتے وہ درختوں کے تنے رونے لگتے حضور کی نظر پڑنے پہ ارے پاگل اوٹ بولنے لگتے صلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ ان کی نگاہ کی شان ہے صحابہ نے پوچھا ایک کتاب اور چہرہ دیکھ کر کہ تنے وعدہ خلافی کیوں کی اس بڑے رائب نے کہا سن میری کتاب میں یہ لکھائے کہ پیت المقدس اس امیر کے ہاتھ میں فتح ہوگا جس کا قد لمبا اور بدن دبلہ ہوگا اس کا قد لمبا نہیں اس کا پتن دبلہ نہیں کا اور پڑ اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوگی اس کے گال ابرے نہیں اندر ہوں گے تیرے امیر کے گال ابرے ہوئے ہیں اس کے گال تو اندر ہوں گے وہ گورا گورا ہے اس کا چہرہ تو سرک ہے اس کے چہرے پر تھوڑا سا ہلکا سا گول کے بعد لمبوترہ پن ہے اس کا تو پورا چہرہ گول ہے اللہ وقت پر اس کے اوپر جو لنگی ہے وہ ٹکنے کے اوپر ہے اس کا کرتہ نیچہ ہے اس کی داڑی سفید ہے یہ سن کر کے گصہ نہیں صحابہ مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے تو کتاب میں جس کا ہونیا پڑھ رہا ہے دراصل چوک ہم سے ہوئی ہے تو نے امیر بولا تو ہم نے لشکر کا امیر سمجھا اور ہونیا جس کا پڑھ رہا ہے وہ مومنوں کا امیر ہے وہ عمر بن خطاب ہے تو کہا کہ میری کتاب میں لکھائے کہ اس کے ہاتھ میں بیت المقدس فتح ہوگا چابی تجھے نہیں دوں گا اس کو بناو تاکہ اس کو میں بھی تو دیکھوں جس کا تذکرہ میری کتاب میں ہے فیراللہ اللہ خط لکھا گیا خط لکھا گیا جس کا تذکرہ اور مذہب کی کتابوں کے اندر ہے اس امیر کو بولا گیا آپ جندی آئیے چابی لے لیجئے مگر قربان اور دوسرے لوگ ہوتے تو پتائے کتنے کرو فر کے ساتھ آتے کیسے سیکوریٹی کے ساتھ آتے بڑی معذرت کے ساتھ اللہ توبہ اگر اس ٹیٹ پر چڑے کوئی نعرہ نہ لگائے تو تقریب میں موڑ بھی کر جاتا ہے لیکن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے نعروں سے بلند مرتبے نہیں ہوتے دل کی کیسیتوں سے مرتبے بلند ہوتے ہیں اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِيَتْكَاكُمْ خط آتا ہے آنے کے بعد مومنوں کی امیر کی شان یہ ہے کہ گھر میں دوسری سواری بھی نہیں ایک گلام کو ساتھ لیا پھٹے اوپے موزے پہنے اور روانہ ہو گئے لیکن کس شان سے یہ میرے نبی کی تربیت یادتا تھے اب زیادہ دھیان سے سننا جو کہتے ہیں نا علی کا حق قصب کیا توجہ عمر نے علی کا حق قصب کیا تمہارے موہ میں آگو جھوٹو لَعْنَتُ اللَّهِ الْكَذِبِينِ اپنا خریدہ وغلام اس کو کہا کہ سواری ایک ہے تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا تھوڑی دیر تو بیٹھے جو خریدے ہوئے گلام کا حق نہ چھوڑ گزب نہ کریں جو خریدے ہوئے گلام کا حق ادا کریں وہ نبی کے بھائی کا حق ایسے مار سکتا ہے بولنے سے بہلے تو لوگ گلام کیا ہوتے ہیں گلاموں کی اوقات کیا ہوتی ہیں جتنی تھوڑی دیر خود بیٹھے گلام کو بٹھائے وہ منع کرتا تھا خدرت کا کرنا بار بار سنچوں کے واقعہ ویان کرنا نسیر اشارہ دینا جب بیت المقدس آنے لگا تو گلام بیٹھا تھا آقا نکل پکڑ کے چل رہا تکبر پر جن کی مذہبیت کے چیش محل تعمیر تھے ان کے آشیانوں میں نبی کا جانشین اس شان سے جا رہا تھا کہ آجزی اور انکساری بھی اش اش کر رہی تھی اور سامنے پھر طرفہ یہ ہوا کہ سامنے ایک نالا آ گیا نالا نالا آیا تو کیا ہوا یہ نکل پکڑے تھے گلام ہاتھ چڑھ کے تدہ آپ بیٹھ جائیں کیا سوچیں گے آپ بیٹھ جائیں کہا کوئی کچھ سوچیں ہمیں کسی کے سوچنے پر تھوڑی بات ہے یار کی مرضیز کس میں ہے یار کی رضا کس میں ہے محبوب کی خوشی کس میں ہے وہی بیٹھا رہا موزے ایڈی کے پاس سے پنجوں کے پاس سے پھٹے ہوئے تھے پیر میں تھے تو دکھ نہیں رہتے نالا تھا سامنے اتار لیا موزہ اور موزہ ڈالا کندے پر حضرت ابو عبیدہ جناب خالید صاحب یہ کیا ہو رہا ہے جس کو بلایا تھا نا چابی لینے کے لیے پہلے تو اکیلے آ رہے ہیں دوسرا گلام کو بٹھا گیا تیسرا چھپے ہوئے تھے اس کو کندے پر ڈالیا کہ پانی نہ بھر جائے پار ہوا تو دیرے سے کس نے کہ امیر المومنی آپ نے یہ کیا کیا کپڑے پہ پیون گلام سواری پر پھٹے ہوئے موزہ کندے پر کیا سوچیں گے وہ فاروق اعظم تھے آقا فرماتے عمر کو دوست نہ ملے حق کہنے کی وجہ سے عمر کے زیادہ دوست نہ پان سکے حق کہنے پتا چلا جو زیادہ حق کہنے پھر اس کے لیے تو چیمیں گیاں ہوتی رہتی ہیں چیمیں گوئیاں ہوتی رہتی ہیں وہ آج تک ہو رہی ہے فاروق اعظم کے لیے لیکن بات یہ نا کہ ایسے گلام بھی تو موجود ہیں جو مجمع میں فاروق اعظم کی یوں منقبط اللہ کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں سرکار کہتے ہیں میرے عمر کا ذکر کرو محفل مزین کرو عمر کے ذکر سے محفلوں کو زینت دو اللہ اوقر جب کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا صرف فاروق اعظم نے مٹی اٹھائی کنکر اور ان کو فیک مارا فرمایا حضور کو پردہ فرمانے کچھ دن نہیں گزرے تم دنیا دار ہو گئے اور تاریخ کی جملہ سنو مسئلہ کے فاروق کیا ہے فاروق اعظم کہتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کپڑے سواری اور جوتوں سے عزت ملتی ہے واللہ ہم تو بے عزت تھے اگر ہمیں عزت ملی ہے کپڑے سواری سے نہیں گی مصطفیٰ کریم کی گلام عزت ملی ہے حضور کی نسمتوں نے عزت دے رکھی ہے حضور کی نسمتوں نے عزت دے رکھی ہے جب تک نبی سے وفا سلامت رہے گی عزت ملتی رہے گی اور میرے امام تو یہ کہتے ہیں صرف زمین پہ نئی اندر بھی ملے گی نقیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدعوں کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے زمین پر نہیں اندر بھی تعظیم ہوگی اگر مصطفیٰ کریم کی نسمت نسمت سلامت رہے تو فرشنے بھی تعظیم کریں گے اللہ اکبر سیدنا فاروق اعظم نے کنکنیا پھیک ماری اور فرمیہ حضور کی عزتوں حضور کی نسمت سے عزت ملی ہے اور جب گئے نا پھر اس نے فاروق اعظم کا چیرہ دیکھا اور چیرہ دیکھ کر کتاب دیکھی اللہ اکبر کتاب دیکھ کر کے کہتا یہ وہی ہے جس کا تذکرہ میری کتاب کے اندر موجود جس کے یاروں کی یہ شان ہے اس آقا کی شان کا عالم کیا ہو یہ فاروق اعظم ہے اور جناب کعب اعبار مسلمان ہوئے اسی سفر میں مسلمان اس لیے کہ جب چابیاں دینا فاروق اعظم کی سادھی اور حکانیت دے کہ چابیاں ہی نہیں دی بلکہ دروازے کی چابیاں دے دی اور دل کی چابیاں بھی دے دی فاروق اعظم کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے سیکھوڑے کی تعداد میں آپ کو بتاؤں یہ بھی ہوا ان کے مذہبی مقام میں عمر آؤ نماز دور کر پڑھ لو بڑے مقدس ہو فمین نہیں اگر آج میں یہاں نماز پڑھ لوں گا تو مجھے ایک ڈر لگتا ہے کئی میرے ماننے والے یہ نہ کہے کہ ہمارے امیر نے یہاں نماز پڑھی تھی اور اسی بہانے سے کہیں تمہاری عبادتگاہ تم سے چھین نہ لی جائے اس لیے میں یہاں نماز نہیں پڑھتا یہ فاروق اعظم ہے بات ہوتی تو اور بھی اس کی جاتی لیکن میں نبی کا تیسرا یار جسے عثمان کہتے ہیں عثمان عثمان نبی کی دو بیٹیاں جس کے نکاح میں تھی جو دو نور والا کہلاتے ہیں جس کو زنورین کہتے ہیں زنورین دو نور والا آہرت کی بات یہ ہے کہ سب زنورین کہتے ہیں جو نبی کو نور نہیں مانتے وہ بھی زنورین کہتے ہیں نبی کو نور نہ ماننے پہ ہم سے مناظرہ کرتے ہیں اور عثمان گنی کی شان پڑھتے تھے کہتے ہیں عثمان زنورین تھے ہم نے کہا یہ بتا میرے عزیز کہ وہ زنورین کا مطلب کیا ہے ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم مفقر کہتے تھے وہ کہتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کہہ کیا رہا ہے زنورین کیوں ہے یہ عثمان کہا زنورین کا مطلب ہے دو نور والا تو آخر کیا ملا تھا جو دو نور والے تھے تو کہا کہ ایک رکیہ ملی تھی اور ایک امہ کلسم ملی تھی نبی کی دو بیٹیاں ملی تھی تو گویا کہ وہ دو نور تھے تو دو نور ملے تو وہ زنورین ہو گئے ہم نے کہا حد ہے نبی کی بیٹیوں کو نور مان لیا نبی کو نور نہ مانا ارے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے میرے امام کہتے ہیں ہم تو نبی کے گھر کے بچے بچے کو نور مانتے ہیں تھیری نسلے پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا کچھ لوگیں سوٹے ہیں جب بچہ بچہ نور کہتے ہیں یہ فوکس کیوں نہیں کرتے چھمکتے کیوں نہیں نور کا ایک مطلب ہوتا ہے ہدایت دینیوالا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے اہلِ بیعت کے دامن سے جو باوستہ رہے گا وہ ہمیشہ ہدایت پر رہے ہیں باتر اور نور کے کہیں مانا ہوتے ہیں بلکہ میرے امام نے تو ایک مصرے میں پانچ مانا بیان کیا نور بینتے میں زوجے نور امہ نور مور یہ امامِ اہلِ سنت ہے نورِ مطلق کی کنیز اللہ رہِ لمعا نور کا تو بارحال تو نور یہ نہ سمجھنا کہ جس کا چیرہ نہ چمکے اس کو کچھ افترا کرنے کی ضرورت نہیں ہے دل چمک رہاو تو آپ سے وابستہ ہونے والوں کو ہدایت نہیں جائے گئے دو نور والے عثمانِ گنی اور جب دوسری بیوی اور حضور کی دوسری شہزادی کا وصال ہو گیا پتہ ہے سرکار نے کیا کہا اگر میرے پاس سو بیٹیاں ہوتی کیا فضیلت ہے اگر میرے پاس اگر میرے پاس سو بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک انتقال ہوتی جاتی تو ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں اب عثمانِ گنی کی ایک فضیلت پڑھنا چاہتا ایک اور آخری اب آخر میں پہنچتے ہیں انڈ پر پہنچتے ہیں جب آپ یا ہم کبھی داماد ڈون میں نکلتے ہیں جس کو داماد بناتے ہیں بولو کتنی چھان بین کرتے ہیں پھون کر کے دادا سے پوچھا کیسا ہے وہ اس کا خاندان کیسا ہے کیسا ہے وہ اس کے دوست کیسے اس کے یار کیسے جب آپ چھان بین کے نکتے انتہاں کو جب تک نہیں پہنچ جاتے ہیں اس وقت تک اپنی ایک بیٹی اس کے نکاح میں بولو آپ اپنی تحقیق کے اینڈ تک جب تک نہیں جاتے ہیں بولو اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دیتے ہو سگریٹ خود پیتے ہیں اگر وہ سگریٹ پیتے ہیں تو بیٹی نہیں دیں خود شراب پیتے ہیں وہ شراب پیئے گا تو بیٹی نہیں دیں گے آپ سوچو محدود دماغ رکھنے والا آدمی جب ایک بیٹی دیتا ہے تو کردار میں اتنی چھان پھٹک کرتا ہے اور جب کردار سے مکمل مطمئن ہوتا ہے تب ایک بیٹی دیتا ہے جب تُو اپنی ایک بیٹی دینے نکلتا ہے تو کردار اتنا چھانتا ہے تب ایک بیٹی دیتا ہے جو نبی صاحب وہی تھے جب انہوں نے دو بیٹیاں دینے کے لیے جس کا انتخاب کیا ہوگا کردار اور کریکٹر کو کتنا دیکھا ہوگا ہوگا تُو دیکھتا ہے ظاہر کی آنکھ سے نبی دیکھتے ہیں باطن کی آنکھ سے بلکہ ان کی آنکھیں تو ماضی حال مستقبل سب یقصہ دیکھتی ہے پتا چلا عثمان گنی کا ماضی بھی دیکھ رہے تھے حال بھی دیکھ رہے تھے اور مستقبل بھی دیکھ رہے تھے اسی لیے تو نبی نے ایک بیٹی نہیں دی بلکہ دو دو بیٹیاں دی اور جب دوسری کا وصال ہو گیا تو کہنے لگے اگر سو بیٹیاں ہوتی ایک کے بعد ایک انٹکال کرتی جاتی تو بھی میں دیتا حضرت امام آزم کے امام تو امام تھے نا آواز اچھی کرنے سے زیادہ دلیل اچھی ہوں چاہیے امام گئے اس کے گھر بیٹھ گئے امام صاحب کیسے آئے میں نے سنائے تمہاری بیٹی بڑی خوبصورت ہے رشتہ لے کے آئے امام آزم اب ازمین صاحب جہاں چلے جائیں تو لیکن امام سراج کاشف زینت امت آبرو امت محمد وہ امام جس کی اقتدام کرنے والوں میں داتا علی حجوری عبداللہ ابن مبارک غریب نواز مابوب الائی جس کے مقلد ایسے ہیں وہ امام کیسا ہوگا رشتہ لے کر آئے اچھا کیسا لڑکا بہت پڑا لکھ بہت بڑا لکھا لڑکا بہت بڑا کروڑ پتی بھی حافظ بھی عالم بھی بھی بہت خوبصورت بھی اس کے موں کو پانی آنے لگا کیونکہ امام تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا کروڑ پتی عالم بھی حافظ قرآن بھی نماز صاب ایک عیب کیا سب خوبی ہیں مذہبا یہودی ہیں امام میں تو آپ کو بڑا عالم پریزگار سمجھتا تھا آپ کو کیسی بات کر رہے ہیں یہودی کو میں اپنی بیٹی دوں گا ارے حافظ ہوگا اس کے گھر کا عالم ہوگا اس کے گھر کا خوبصورت ہوگا اس کے گھر کا میں اپنی بیٹی یہودی کو نہیں دے سکتا امام آزم نے کہا بدبخت تو امتی ہو کے ایک نہیں دے سکتا نبی نے دو کیسے دے دی نبی نے تو ایک نہیں دے سکتا دو کیسے دے دی تب اس کی آنکھیں کھل گئی ہاں بات تو صحیح ہے جب میں پہلی صدی میں آکر امتی ہو کر جب میری غیرت کا یہ عالم ہے تو مصطفی جان رحمت کی غیرت کا عالم کیا ہوگا آج ساڑے چودہ سو سال کا میرا سنی کسی گستا کے رسول کو اپنی بیٹی نہیں دیتا کہتا ہے پہت تیس سال تک پٹھا کے رکھنا گوان آئے نبی کے قدار کو نہیں دے سکتا جب ساڑے چودہ سو سال کے بعد سنی کی غیرت کا عالم ہے تو جان ایمان مصطفی جان رحمت کی غیرت کا عالم کیا ہوگا اسی لئے چار یاروں کی فضیلت سننے ایک جملے میں سننے چار یاروں کی فضیلت راتیں ختم باتیں ختم نہیں لیکن چار یاروں کی فضیلت سننے جس کے بارے میں کا تیرے چار و حمدم ہے یک جان یک دل ابو بکر و فاروق اسمہ علی سننے چار یاروں کی فضیلت جن کو اپنے بات جان نشیل بنانا تھا دو کو بیٹیاں دے کر اور دو سے بیٹیاں نے کر نبی نے بتا دیا جس کو دیا ہے وہ بھی بے مثال ہے جس یہ چار یاروں اور جو چار یاروں کا غلام جب تک نہیں بنتا اس وقت تک مقام ولایت کو نہیں اس لیے کہ چوتھے یار میرے نبی کے مولا کائناہ تلی مرتزہ کرم اللہ تعالی وجہ کریم اس پہ کچھ کہہ دیں اپنی طرح سے نہیں بلگرام کی بہت بڑے بزرگ سید محمد بلگرام ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کرم اللہ وجہ کریم کا لکب کب ملا بہت تحقیق ہے لیکن کب ملا ایک تحقیق یہ بھی ہے میں نقل کر رہا نا کر ہوں چھوڑ دیجئے گا اگر کچھ کہنے ہے تو پہلے تھوڑا سا ادھر نقل کرو نا سرکار بلگرام لکھتے ہیں جب مولائے کائنات اپنی امی کے پیٹ میں تھے بولو اپنی امی گئی پیٹ میں تھے فاطمہ بنت اصد کہتی ہے جب میرے پیٹ میں علی تھی اور نبی گھر میں آتے تھے اس وقت اعلان نبوت عمر کتنی تھی نبی پاک 29 سال میرے نبی کی کڑیل جوانی جوانی تو میشہ رہی آمینہ کا لال کیا شان والا لگتا ہوگا پری پیکر نگارے سر و قد لالا رکھ سارے سرا پہ آفت دل بود شب جائے کے من بودم خسرو کہتے اور پیر مارلی شا کہتے رکھ مخ چندر بدر شا شانی ہے مخ چندر بدر شا شانی ہے مت چمکے لاٹ نگانی ہے کلی ظلفتی اک مستانی ہے مخمور اکھی ان مد بھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما اجمل کا ما احسن کا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستا ککھے کتے چاہ ریا اور میرا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان لقص جہاں نہیں یہی بھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں اور اس اللہ اوبر میرے امام کہتے جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگیا ایسے پیارے سے محبت بھیجئے میرے امام روک تجھ کو شہے دو سراج آنا حضرت علامہ عبد الرحمان جامی کہتے ہیں کہتے ہیں بڑے مزے میں کہتے ہیں آیات قرآن عبرویت تفسیر قرآن گیسویت روئے تو قرآن امام ایمات ایمات اور امام اس کی تشریعوں کرتے ہیں اللہ کی سرطا و قدم شان انسان و انسان قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ حضور انتیس سال کے ہیں شباب شباب پر ہے گود میں حالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچ حلیمہ احران بچپنہ بھی ایسا ہوتا ہے لوگوں کو جوانی میں اتنی اقل نہیں ہوتی مصطفی جان ارحمد کے شان یہ تھی بڑوں سے زیادہ بچپنے میں اقل اروج پر ہے سیدہ فاطمہ بنت اصد جو رسول پاک کی چچی حضور ان کو امی کہتے تھے میری چچی نہیں میری ماں ہے جس نے ماں کی طرح رکھا فاطمہ بنت اصد کہتی ہے جب حضور میرے گھر میں آتے تو گھر میں آتے میرے پیٹ میں میرا بیٹا علی تھا میرا بیٹا کہتی علی تھا جیسے گھر میں آتے تو علی پیٹ میں ایسی حرکت کرتے کہ مجھے نبی کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ابھی باہر آ کر لوگ وہ پتا نہیں میرے امام کہتے ہیں آنکھیں ملنا جنجلا پڑنا لا جمعی انگڑائی نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے لوگ ابھی تک اٹھنے پہ لڑ رہے فاطمہ بنت اصد کہتی انتیس سال کے پیغمبر کو دیکھ کر پیٹ میں ابھی کسی کو پتا نہیں ہے مجھے کھڑا کر دیا جاتا پیٹ میں حرکت ایسی ہوتی ایک دن میرے شوہر حضرت ابو پیٹ میں بچہ اندر حرکت ایسی کرتا ہے کہ مجھے کھڑے ہو نہ ہوتا ہے ایک دن حضرت ابو طالیب نے مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں ایک دن حضرت ابو طالیب نے فاطمہ بن تحصد کا امتحان لینے کے لیے دونوں ہاتھ کندے پہ رکھ دیئے حضرت کو آتا دیکھ کر دبا دیئے بولو پیٹ میں بچہ ہو تو ایک عورت اتنی کمزور ہو جاتی ہے اور پھر شوہر کی طاقت دونوں کندوں کو حضرت ابو طالیب نے دبا یا کہ اٹھنے نہیں دیں گے پھر بھی خات خیبر نے اندر سے طاقت لگائی تو فاطمہ بن دوسر عورت ہو کر بھی اٹھ کھڑی ہو گئی یہ میرا پیر کھانا جو مہرینہ متحرہ ہے ان کی جو اصل مرکز ہے سعداد بلکرام کا وہاں سید محمد بلکرام کی نکھیوے کی قاب سے اس کا محفوم پڑھنا ہوں حضرت ابو طالب نے اندر سے طاقت نگبار سے مولا کائنات نے اندر سے فاطمہ بن دوسر کھڑی ہو گئی اللہ اکبر پھر فاطمہ بن دوسر کہتی ہے میرے گھر میں جب نبی آتے ابھی تو نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا نبوت کے اعلان کے بعد کا میرے گھر میں جب نبی آتے تو میرے پیٹ میں جو بچہ تھا جدر جدر نبی جاتے ادھر ادھر گھومتا چلا جاتا اور نبی کی طرف چیرہ کرتے رہتا ایک دن میں نے کہا ہے میرے باتیج محمد ابھی چکے اعلان نہیں ہوا تھا تو باتیج کہتی تھی ایمان لانے کے بعد رسول اللہ کہنے لگی کہا باتیج محمد آپ جدر جدر جاتے میرے پیٹ کا بچہ ادھر ادھر اپنا چیرہ کر لیتا ہے حضور نے فرمایا یہ میری طرف چیرہ کرتا ہے اللہ اس کے چیرے کو بزرگی اتفر مولا مولا علی کی شان میں میرا امام کہتا ہے سلام جس کے در کا ہر ولی ہے علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے علی کا غلام نہیں بنتا تب تک ولی نہیں بنتا علی کی مہار نہیں لگتی تب تک ولی نہیں بن جس کی مہار سے چوروں پہ اگر نظر ہو جائے تو وہ ولی بن جائے تو اس کے گھر کی اولاد کی ولایت کا علم کیا ہوگا اس گھرانے کے فرد امام موسی قاظم کی اولاد میں جنہیں سید احمد قبیر کہتے ہیں احمد قبیر احمد قبیر بتائیں کیا شان ہے ولادت ہونے سے چالیس دن پہلے کہا آپ کے مہمو کو جناب منصور کو منصور تیری بہن کے یہاں ہوگا اکابل اولیاء کے سرداروں میں سے ہوگا چالیس دن کے لوگ کہتے ہیں کون کب پیدا ہوگا کسی کو نہیں پتا پتہ نہیں آج کر کی سونو گرافی سون کی ریپورٹ کو یہ کیا نام دیتے ہیں تاریخ تو آتی یہ کبھی کبھی سچی بھی ساتھ بلکہ اکثر 99% پتہ نہیں کہتے ہیں حد ہے مشینوں پہ ایمان لائیا نبی پر نہیں لائیا انسان کی بنائی مشین اتنی بڑی بات کرتی ہے جس کو خدا نے اس پر ایمان میں لائیا حضیر بات حیرت کی بات ہے کہتے ہیں کرے مصطفیٰ کی احانتیں کھلے بند اس پر یہ جرت نہیں ارے کیا نہیں میں محمد میرا امام جواب دیتا ہے ارے ہاں نہیں تو محمد ہی نہیں کیوں حضور پہ امان نہیں بارہا آقا فرماتے چالیس دن کے بعد بچہ پیدا ہوگا اس کا نام احمد رکھنا احمد احمد رکھنا اس کا نام اور پھر فرمایا استاد بھی مقرر کر دیا استاد فرما کہ وہ جو قاری علی واسطی ہے اس کے پاس بھیجنا پڑنے کے لئے تربیت اچھی کرنا اچھا کون قاری کہا ہے واسطہ میں کہا آئے جندہ ہے کہ مر گیا حضور جانتے ہیں اچھا علی قاری نام کا آدمی واقعی بڑا عالم ہے کہ نہیں ہے حضور جانتے اس سے بڑی چالیس میں دن سیدی احمد کبیر کی ولادت میں کسی کو ولی کوئی کہتا ہے سیدی احمد کبیر ہمارے مرشب میں نے پہلے بھی کہا تا الحمد اللہ بہت سارے سلسلوں کی مصبتیں لے کر بیٹھ ہوں اس لئے قادری بھی ہوں رفائی بھی ہوں سلسلے رفائیہ کی اجازتیں عرب کے ذریعے سے رکھتا الحمد اللہ تعالی عربی سمجھ سے اہل عرب کی سمجھ سے مجھے وہ برکتیں حاصل اور بات ہے ہم فقیر لوگ ہیں ہم نے کونس محنت کی ہے یہ جو کچھ ہے سب انہی آقاوں کا کرم ہے ورنہ اپنی کیا حیثیت ہے اپنی کیا بٹکڑوں پہ اپنی کیا حیثیت تھے ٹھیک چالیس دن کے بعد پیدا ہوئے احمد نام رکھا گیا احمد قبیر رفاعی اس لئے کہلائے کہ خاندان میں بزرگ ہیں ان کا نام رفاع ہے اس بنیاد پر رفاعی کہلائے اور فیرشان کیا ہوئی صرف بیس سال کی عمر میں سارے علوم زائری حاصل کر لیا مامو نے اپنی خانکہ میں بلا کر اپنا جان نشین بنا دیا علامہ ابن جوزی ان کا نبیرہ اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ سیدی احمد قبیر رفاعی کی جوانی میں مقبولیت کا حال یہ تھا اور سخاوت کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ وقت پر سیدی احمد قبیر رفاعی کی خانکہ میں ایک وقت میں اس دور میں ددس ہزار لوگ لنگر کھانے کے لئے جمع ہوتے تھے ددس ہزار اس دور کی بات کر رہا ہوں ام عبیدہ کی وہ جو خانکہ آج بھی موجود ہے اس دور میں ددس ہزار لوگ صرف کھانا کھانے کے لئے اس طور میں آج سے تقریبا کم و بیش ناؤ سو سال پہلے کی بات ہے جب لوگ ایک آنے میں مہینے بھرکان آج سمیٹ لیتے تھے اس وقت سیدی احمد قبیر رفاعی کے دستر خان پر دس ہزار لوگ ایک وقت میں کھاتے تھے جس کے یہاں کھانے شب برات میں پہنچا ام عبیدہ میں احمد قبیر رفاعی کی خان کھان میں تو انشاد فرماتے میں ایک لاک سے زیادہ کا مجمع وہاں دیکھا اور کہتے ہیں جب میں نے اتنا بڑا مجمع ہونا کوئی آسان بات تھوڑی تھا فلائیت کا دور نہیں تھا ٹرینوں کا دور نہیں مجمع بڑا دیکھا تو میں نے پوچھا اتنا بڑا مجمع کبھی کبھی مجمع میں کوئی آتا ہے تو مجمع آوالوں کو تھوڑا سا ناز ہوتا اتنے لوگ آگئے ہیں مجمع پہ ناز نہیں کرنا اس لیے کہ نبی کی محفل میں ایک بندہ بھی بیٹھا ہوتا تھا بات سنی دعوت اسلامی نے کبھی مجمع کو حقانیت کی دلیل نہیں بنایا میرے امیر میرے قائد تو مجھے بار بار کہتے ہیں کہ یہاں تو مداری ڈگڈگی بجاتا ہے تو لوگ وہاں بھی جمع ہو جاتے ہیں ہم نے تھوڑی مجمع پہ لیکن بس بات اتنی ہے کہ یہ تو بس ان کا کرم ہے آ جاتے ہیں لوگ اپنی کیا اوقات ناظرین پہ نئی مدینے والے کی عظمت پہ جس کے نام پہ آ رہے ہیں اور خوشی سی وسیلی ہو جاتی ہے جتنے زیادہ سنیوں کو دیکھ کے مسکرائیں گے میرے امام امام سنت نے لکھا جو کسی سنی کو دیکھ عاشق رسول کو دیکھ مسکراتا ہے دل خوش کر دیتا ہے ان کی خوشیوں سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور وہ فرشتہ قیامت تک اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے جس نے ان کو خوش کیا ہزاروں کو خوش کر رہے ہیں ہزاروں فرشتوں کی دعا کا ضرب بن گا ہے ورنہ بات اور کچھ نہیں ہے ورنہ یہاں تو تمنا یہ ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوش تنہائی ہو پھر تو خلوت میں جب انجمن آرائی ہو عاشقوں کو کیا پڑی ہے ساتھ میں سب کے ہو تو یار کا ذکر کرے تنہائی میں ہو تو یار کے لئے جلے میرے امام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم نے تو آلہ حضرت سے سکھ ہے کیا کہتے ہیں بتائیں بڑے مزے میں بہت پیاری بات کہتے ہیں باغ میں شرف تھا باغ میں شرف وصل تھا ہجر میں ہائے ہائے گل باغ میں ملقات تھی اور اکیلے میں ہائے ہائے گل باغ میں شرف وصل تھا ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے وہ یوں ہوا یا کہ یوں مجمعہ بیٹھ کر ان کی یاد کریں تو بھی کام بنتا ہے اکیلے میں بیٹھ کے ان کے لئے ہائے ہائے کرے تو بھی کام مات وہاں بھی انہی کا ذکر یہاں کام ہے ان کے ذکر سے وہ یہ ہوا یا کہ یوں امام یوں فرماتے اللہ اکبر ایک ناک سے ذائق کا مضمہ دیکھا میں نے ابن جوزی کے نبیرہ کہتے میں نے کا احمد کبیر دھیان سے سنے بزرگوں کی نظرین ان کی تعلیم اللہ کرے ہمیں ان کی تعلیم پر اللہ مل کی توفیق دے اتنا بڑا مجمع سیدی احمد کبیر رفائی کہتے واللہ اے شمس الدین واللہ اس مجمع پر میں فخر نہیں کرتا اگر میں اس مجمع پر فخر کروں تو میرا حشر حامان کے ساتھ میں ان پر فخر نہیں کرتا اب سنو یہ سیدی احمد کبیر رفائی کیا ہیں جو کوئی تعویز لینے کے لیے آتا روشنائی ہو لکھ کے دے دے کبھی روشنائی نہ ہو ایسی کلم چلا دے آپ تو جانتے نہ تو عوام تو عوام ہوتی ایک شخص تاویز لینے آیا اس وقت تک خانکہ میں روشنائی نہیں تھی کلم اٹھایا لگ دیا بغیر روشنائی کے لیے اب مجمع میں یا عوام میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اہل یقین ہوتے ہیں وہ ایک نمبر کے لوگ ہیں لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں کچھ تھوڑے یقین شکی ہوتے دوسرے نمبر پہ کچھ مکمل شکی ہوتے دونوں کام کنی دونوں وہ یقین والے میرے مرشید اجازت کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے یہ بس اگر مگر کرتے رہیں گے اور اسی میں قبر میں چلے جائیں گے کچھ ہاتھ نہیں آیا کچھ نہیں آتا ہے اہل یقین وہاں پہنچتے ہیں جہاں لوگوں کا تصور نہیں جاتا اہل یقین بنو اہل شک مت بنو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہیں گے میا بھی میں شک پیدا ہو جائے تو گھر اجڑ جاتا ہے اور ایمان میں شک پیدا ہو جائے تو ایمان خنم ہو جاتا ہے شک کی قبیمت بننا نہ گھر میں نہ مذہب میں یقین والے بننا اللہ اکبر اللہ اللہ تو حضرت سیدی احمد کبیر رفائی نے بغیر روشنائی کے لگ دیا اچھے ایک بات بتاؤں تاثیر روشنائی میں نہیں ہوتی جس ہاتھ کا تعویز ہوتا ہے اگر آپ تھک نہیں گئے تو بولوں آگے حضرت عیسیٰ سلام کا ایک ساتھی تھا حضرت عیسیٰ سلام تچ کرتے تھی دندہ اپنا سا تو مرد زندہ ہو جاتے اور بھی بہت سے کام لیتے تھے اس نے کیا کیا دندہ چھوڑا کی بھاگ گیا کہا کہ اس سے بڑھ کر کے کیا وزید میرے لئے کمائی کی بات ہوگی کمائی نہیں ہے نا جیسی نکلا تو اب حضرت عیسیٰ ڈھونڈتے نہیں تھے مردوں کو کیونکہ جو بھرے بڑا خطر بادشاہ کا بیٹا کتنا ملے گا میں تو مردہ زندہ کرتا ہوں یہ بیمار ہے کر دو بھائی ادھر ٹچ کے مر گیا لیکن بات مر کیا ہو اٹھا کر جیل میں ڈائی اللہ والے کریم نفس ہوتے پھر اللہ والوں میں نبیوں کی شان ان آقاؤں کی جیل چلو گئے دیکھا تو میت پڑی ہوئی تھی کہ کیا ہو رہا اس نے بیمار کو ٹچ کیا تو مر گیا یہ ڈندہ لے کر کیا ہے اس کو جیل سے نکالا کہ حضرت معاف کر دی جیل آپ نے لگایا تو زندہ میں لگا گیا کہ نادان ڈندے میں کچھ نہیں رکھا ہے بات تو ہاتھوں کی نا بات تو ہاتھ کی ہے یہ ادھر سے چوکڑی ادھر سے چوکڑی یہ 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 اس میں زیادہ کچھ نہیں یہ نہیں کہ کچھ نہیں رکھ زیادہ کچھ نہیں رکھ اصل ہاتھ کا ساتھ ہمارے دادا مرشد مفتی آزمین علی رحمہ ایک ایک تعویزوں سے زندگیاں بدل گی بیمار اچھے ہو گئے ہاں بلکہ ہم تو اپنے بزرگوں سے یہاں تک ہم نے سنا کہ کسی نے آ کر کہ کہ میری سائیکل کی چین بار بار اتر جاتی ہے میرے دادا مرشد مفتی آزم نے اس کو بھی تعویز عطا کیا سائیکل کی چین اترنے کا علاج بھی عطا کیا قربان جائیں وہ کیا چیز تھی اب آپ مجھے بتائیں کوئی ذرا سائیکل کی چین اترنے کا تعویز دے یہ ہو سکتا ہے نہیں لیکن اللہ والوں کی شان دراصل بات یہ ہے ہاتھ چلتا ہے لیکن ہاتھ سے پہلے یہ دل چلتا ہے یہ جانے کے بعد بہت دنوں کے بعد واپس آیا واپس آنے کے بعد اب دیکھو انسان کھانکا میں بیٹھا ہے کوئی چار مہینے بات آرہ چھ مہینے بات آرہ آرہ آٹھ مہینے بات بارہ مہینے بات آرہ پہچانتا نہیں یہ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ کو پہچان جائیں اس لیے کہ ایک دو تو روزانہ ہی سرکار کے غلام سے ملنا ہوتا ہے کتنوں کو پہچان ہے کتنوں کو یاد رکھے اپنا تو بلکر دماغ شرمندگی ہوتی ہے لیکن قربان کئی مہینوں کے بعد کئی دنوں کے بعد آیا وہی خالی کاغذ حضرت ذرہ اس کے حوالے سے صاحب قلائد جواہر لکھتے ہیں فرماتے ہیں سیدی احمد کبی رفاعی امت محمد یا کے چار ولیوں کو میں جانتا ہوں صاحب قلائد جواہر کہتے ہیں چار ولیوں کو جانتا ہوں جو اندوں کو آنکھ پر ہاتھ رکھ کر روشنی دیتے ہیں بیماروں پر ہاتھ صاحب قلائد جواہر فرماتے ہیں احمد کبی رفاعی اس ولی کا نام ہے جن کے مریدوں کی یہ شان ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں اس دور میں کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ احمد کبی رفاعی کے مریدوں کی شان یہ ہے کہ وہ شیروں پر سواری کرتے ہیں اور صاحبوں کو چھابک بنا کر کے استعمال کرتے ہیں جس کے گناموں کا یہ مرتبہ ہو وہ احمد کبی رفاعی کے مرتبے بس اینڈ کرتا ہوں سیدی احمد کبی رفاعی کی بات کہتے کہتے ایک جنگل میں ان کے مریدین دو مریدین بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے بیٹھے کہا ہم مرید سیدی احمد کبی رفاعی کی کاش ہمیں یہ یقین ہو جاتا کہ اللہ ہم پہ جہنم حرام کر دے اور یہ یقین ہمیں وہاں سے ملتا کہ آسمان سے چھتھی آتی چھتھی گاں سے آسمان سے اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے رکع زمین پہ گیرا آگز خالی تھا کچھ لکھا ہوا نہیں تھا کیونکہ قدرت کے یہاں روشنائیوں سے تحضی تھوڑی ہو وہاں تو خطے نور سے لکھا جاتا ہے اب یہ دونوں رکع لے کر چلے ام اعبیدہ میں پہنچے وہاں پہنچ کر کے رکع دے دیا کچھ کہا نہیں باتیں کیا کیا پیر تو روشن ضمیر ہو میں میں روزانہ اپنے قائد سے اپنی امیر سے کوشش کرتا کہ کہیں بھی رہیں اقتصاب فیض کر حضرت آج میرے مقدس میں تھے کچھ فیضان دے تو ایک بات حضرت نے مجھ سے کہی مجھ سے پوچھا سچا پیر کسے کہتے ہیں میں نے کتابوں سے وہ نہیں سیکھا جو اپنے قائد اور اپنے امیر سے سیکھا بہت کچھ پایا میرے امیر نے کہا سچا پیر کسے کہتے ہیں میں نے کہا آپ ہی کہیں اس لئے کہ بڑوں کے یہاں میں کوشش نہیں کرتا ہوں زیادہ جواب دیں میں کہا آپ ہی کہیں فرمایا سچا پیر وہ ہے جو خود کا بندہ نہ بنائے خدا کا بندہ بنا دی میرے دل نے چاہا ایسا لگتا تھا کہ جیسے سینے میں دل وشد کرنے لگا کیونکہ کیا تعریف بیان کیے پھر میری نظروں میں غریب حواز آنے لگے غوث پاک آنے لگے محبوب الائی آنے لگے بابا بختیار کاکی آنے لگے حضرت سابر کلیر آنے لگے بابا فرید گنج شکر سیدی احمد کبیر رفائی سرکار امام اہل سنت امام احمد حضا سرکار اعل احمد سرکار اچھے میاں سترے میاں ہمارے مرشد لوگ مزہین میں آنے لگے واقعی جو گیا نفس کا بندہ تھا نکلا تو خدا کا بندہ بن گیا پیر روشن زمین ہوتا بارحال سیدی احمد کبیر رفائی کی بارگاہ میں رکعہ پیش کیا رکعہ دیکھا ان سے کچھ بات نہیں کی سر زمین پر رکھ دیا پیشانی زمین پر رکھ دیا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے مریدوں کو جہنم سے آزادی کا مزدار تاف رفائیو مبارک قادریو ایک طرف گوزپا کی بشارت رفائیو سرکار احمد کبیر رفائی کی بشارت چشتیو غریب نباس کی بشارت نقش بندیو شاہ نقش بن کی بشارت سہر وردیو شیخ عمر شہ بددی سہر وردی کی بشارت اور ساری بشارت وں کے ساتھ ان سب کی آقا مولا پیروں کے پیر اماموں کے امام پیشوہوں کے پیشوہ آقا کے آقا مصطفی جان رحمت کی بشارت شفاعت لِعالِ قبائر میں امتی کیا بیڑا پارے اپنا بس ہاتھ میں دامن ہو طبیعتیں ستری ہو سرکار احمد کبیر رفائی نے سجد شکر ادا کیا یہ سب ہونے کے بعد ایک ملفوظ پیش کر کے بعد ختم فرماتے ہیں معرفت تصوف آج کل یہ بہت چلائے تصوف معرفت یہ وہ درگا شریف کے جنگلوں میں بیٹھ جو گانجا پیتے ہیں وہ لوگ بھی گئے مولویوں کو کیا سمجھتے تصوف کام جانتے ہیں ایک وقت کی نماز نہیں عام تصوف چاہے اور آج تصوف کا نام بتا ہے کیا ہے بڑی معذہ میں طالب مو تصوف کا کیا بتا ہے تصویر اور مسلح گھر بیٹھو اپنی فکر کرو اپنی فکر کرنے کا نام سے تصوف نہیں ہے نکل کر خان کاؤوں سے اکر رسم شبیری اگر تصوف میں امام حسین کا عظم نہیں وہ تصوف نہیں بلکہ نامردی اور زنانیت ہے آپ قوم کو مفلوچ کرنا چاہتے ہو قوم کو نامرد کرنا چاہتے ہو آؤ خاجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے تصوف کی تاریخ بیان کرتے فرمایا کہ آپ بوڑی عورتیں بھی روزے رکھ سکتی بوڑی عورتیں بھی رات رات بر نمازیں پڑ سکتی آج تصوف یہ ہے کہ تیرے اخلاق کتنے اچھے ہو کہ جو دیکھے وہ اسلام کی حقانیت کا قائل ہو جائے تصوف صرف روزے رکھنے کا نام نہیں تصوف دلوں کو جوڑنے کا نام ہے زبان سے شونے کرنے کا نام نہیں پھول برسانے کا نام تصوف ہے لوگوں کا چھین کے کھانے کا نام نہیں مو کا لکمہ نکال کر دینے کا نام تصوف ہے لوگوں کی عزت کو اچھان لے کھلے لوگوں کے وجود اور ان کے عیبوں پردہ ڈالنے کا نام تصوف ہے خان کا ہوں کو گیبتوں کا نام تصوف ہے گناہ نہیں بلکہ نیکی کا نام تصوف ہے بدکاری نہیں بلکہ تقوی کا نام تصوف ہے لوگوں کو اپنا بنانے کا نہیں بلکہ خدا کے بن جانے کا نام تصوف ہے اللہ ہو بر تصوف یہ ہے تصوف کی بات کریں لیکن جس کا عرص ہے سیدی احمد قبیر رفائی مجھے اس میں سب سے زیادہ اہم جو چیز نظر آئی اس کو آجزی اور انکساری کہتے ہیں بس میں نے اسی کو اختیار کر لیا جسے توازو کہتے ہیں اب یاد رکھنا توازو کسے کہتے ہیں اللہ کی ساری مخلوق میں اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھنے کا نام انکساری ہے فرمایا گیا اگر انسان پوری مخلوق میں اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے اور ایک بندے کو اپنے سے حقیر سمجھے سب سے حقیر اپنے آپ کو سمجھے اور ایک بندے سے بہتر اپنے آپ کو سمجھے فرمایا تکبر اب بھی اس میں باقی ہے اور تکبر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے حضرت احمد کبیر رفائی کی اصل تعلیم فرماتے میں نے جس پہ عمل کیا اسے آجزی اور انکساری کہتے جب انسان اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے گا پھر وہ کسی کی برائی کیوں کرے گا وہ سوچے گا سب سے برا تو میں ہوں میں کسی کی برائی کیوں کروں اگر اس کو کرسی نہ دی جائے تو سوچے گا کہ میں تو زمین پہ بیٹھنے کے لائق تھا مجھے کرسی نہیں دی گئی تو کیا کھا ہوا زمین پہ بٹھایا گیا پھر بھی وہ سوچے گا کہ میں تو کھڑے رہنے کے قابل نہیں تھا اللہ اگر کھڑا رکھا گیا اللہ اگر پھر یہ شکر ادا کرے گا میں تو چوکھٹ پہ جانے کے قابل نہیں تھا تو آجزی اور ان کے ساری بندے کو اس مرتبے تک پہنچاتی ہے جہاں راترہ بھرکی نفل عبادتیں نہیں پہنچاتی آپ جانتے ہیں صدیق اکبر اور فاروق عظم عثمان گنی ہو تصلاح آپ کو آجزی آجزی نظر آئے گی مولا کہنا تھا ہمیشہ زمین پہ بیٹھتے تھے کسی نے کہ زمین پہ کیوں بیٹھتے فرماتے بات یہ کہ زمین پہ بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں وہ گرنے سے محفوظ رہتا ہے میرے پیارے حق علی سلام کے دیوان آجزی اسی لیے سیدی احمد کبھی رفائی کبھی بھی اپنی مسند پر نہیں بیٹھتے سوفیہ کی مسند ہوتی آپ ہم نے ان کے زندگی کو پڑھا پڑھنے کی کوشش کی جو گل گوٹے ملے اپنی مسند پر کبھی نہیں بیٹھتے تھے آجزی کی وجہ سے یہ ان کی آجزی تھی انکساری تھی اور ایک بات بتاؤں آجزی بڑی عظیم چیز ہے اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے تو آجزی انکساری مگر آجزی وہ جو اللہ کے لیے ہم سوچیں ہم تو سب سے گرے پڑے اور دل میں ہے کہ میں تو سب سے اچھا ہوں یہ منافقت ہے آجزی نہیں ہے تھوڑا سا زمین پہ آکے اس لئے کوئی اٹھا کر مجھے مہک میں بھولا اوپر آؤ تو تاکہ لوگ بھی سمجھیں گے کہ کوئی آیا ہے یہ آجزی نہیں منافقت ہے دیکھو پیور بنو جو دل میں ہو ہی زبان پہ ہو اس لئے کہ صوفیہ فرماتے جب تک زبان اور دل ایک نہیں ہوتے اس وقت تک بندہ نیک نہیں ہوتا بندے کے نیک ہونے کے لئے زبان اور دل کا ایک ہونا بہت ضروری ہے اب بات اینڈ کرتا ہوں اسی پر سیدی احمد کبھی رفائی کیا ہے ایک شخص نے کہا حضرت بگداد جانا ہے بگداد جانا ہے سن بگداد جائے گا گوست پاک کیا ضرور جانا جیسے آج کل لوگ مولا علی اور صدیق اکبر کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں ایسے آج ایک سازش اور چلی گوست پاک اور سرکار احمد کبھی رفائی کو بھی لوگ الگ نہیں یہ تو دو آنکھوں کی طرح ہے رفائیت اور قادمیت تو دو آنکھوں کی طرح لوگوں نے کیا چھڑ رکھا ہے کیا باتیں کر رکھی نہیں سیدی احمد کبھی رفائی سے کسی نے کہ بگداد جانا ہے بیٹے گوست پاک کیا ضرور جانا اگر حیات ہو تو ملنا اور اگر حیات نہیں پردہ فرما گیا تو قبر پر جانا کیونکہ اللہ نے ان کے لئے فیصلہ کیا ہے اگر کوئی ولی بگداد جائے اور گوست پاک کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو بلا وجہ حاضر نہ ہو اس کی ولایت چھین لی جاتی سیدی احمد کبی رفائی کا فرمان اللہ ان کے فیوز و برکات سین ہم سب کمال مال فرمائیں سورت والو ہمیشہ سلامت رہو چار یاروں کے سائن میں سلامت رہو سرکار احمد کبی رفائی سلامت رہو گوست پاک سلامت رہو اہل سنت کے سچے مسئلک پر قائم رہو سنی دعوت اسلامی سے منسلک ہو جڑو سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آؤ علماء اہل سنت سے مشایق سے اپنے رشتے کو استوار کرو اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے دوران گفتو کوئی گل پیو اللہ تعالی معاف فرمائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی تئیس اور کو کثیر تعداد میں آئیں گے اس میں حضور امیر سنی دعوت اسلامی بھی ہوں گے آپ بھی تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکات